ہیل دوم کے محترم ناظرین آج میں آپ کو کچھ بتاؤں گا مشت زنی ہینڈ پریکٹس کے نقصانات کے ہیں کیونکہ آج کل زیادہ تر جو ہمارے جتنے بھی زیادہ تر جوان طبقہ ہے وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے اس کے بہت سے نقصانات ہے اس سے آپ کو بچنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے پہلے دفعہ چینل پر آئے تو چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت آپ کو مل ج کیا جاتا ہے اس عادت میں مبتلا نوجوان غم و علم کی تصویر بن جاتا ہے جریان منی کا عرضہ اس فیل کا نتیجہ ہے جو کہ بڑھتے بڑھتے جہاں جسمانی قوتوں کو منتشر کرتا ہے وہاں جنسی قوتوں کا شرازہ بھی بکھر جاتا ہے مریض جریان منی سے زوفے باق کا شکار ہو جاتا ہے مردانہ کمزوری کا بھی شکار ہو جاتا ہے جب باقی قوت کمزور ہوگی مردانہ کمزوری آپ کے اندر سمجھنے پیدا ہو گئی کچھ عرصہ بھی جانے کے بعد آخر یہ مرض نامردی کی صورت اکتیار کر جاتا ہے پھر وہ بندہ مردی نہیں رہتا تو اس وجہ سے دیکھیں کسرت موشت زنی سے عضو خاص کی عضلاتی ریشے ایک دور سے کمزور ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں عضو خاص مخالف سمت جھک جاتا ہے کیونکہ مخالف محفوظ طرف کے عضلات اپنی طرف کی وجہ سے عضو خاص میں اپنی طرف جھکا لیتے ہیں یوں عضو خاص میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کسرت موشت زنی سے عضلاتی نظام میں پائے جانے والے عصابی نظام برائے راست متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کمزور ہوتا ہے آپ کا اکل اور حافظہ زوف کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اس میں سے آپ کو بے وقوف انسان زین جو کمزور ہو جاتا ہے درد سر ہو گیا اور میدہ آپ کا مسلسل خراب رہتا ہے کیونکہ مشت زنی سے آپ کا جو عضو ہے وہ عضلاتی نظام تباہ ہو جاتا ہے عصابی نظام معطل ہو جاتا ہے اس کے سنف مخالف سے مباشرت کامل نہیں کر پاتا ندامت اور شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وساہ سے کپتنی مبتلا ہو جاتا ہے اندر یا اندر گل کر ختم ہو جاتا ہے ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے چلتا پھرتا وہ جو ہے بالکل چلتا پھرتا وہ ایک طرح کا اس کے اندر جو قوت ہی نہیں رہ جاتی چلتا پھرتا لوگوں کے لئے وہ مادل بن جاتا ہے لوگ دیکھ اسے ہستے ہیں کہ یار یہ کیا جا رہا ہے یہ کون ہے یہ تقلیت سورتر اس لیے پیدا ہوتی کہ ہمارے ہاں جب بچہ بلوگت کی سرد دستکت دے رہا ہوتا ہے تو سرد کے پار دل فریب خطرہ سے اگاہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب والدین کو دوست بائی بن کر بچے کی اخلاقی تربیت کرنا ضروری ہے اور جس کے نتیجے میں ایک پوری آنے والی نسل تباہی کے اولنا کندیروں سے بچ جاتی ہے ایسے ہی نسل ملک و قوم کے مفاد کے لئے سنگے میل ثابت ہوتی ہے اب یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک یہ اس سے نقصانات اس کے علاوہ سے بھی نقصانات ہوتے ہیں دیکھیں ہمارا دین سلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے بڑا سخت ترین گناہ ہے سو کترہ دیسی گی کا ہو ایک کترہ جو بنتا ہے خون کا سو کترہ خون کا ایک کترہ چربی کا سو کترہ چربی کا ایک کترہ بنتا ہے جو آپ زائع کرتے رہتے ہیں تو اس سے بچیں زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں بعض دفعہ جو ہے اس وجہ سے آپ کا جو عزو ہے وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے آپ کو ترہ ترہ کے مسائل ہوتے ہیں مدہ خراب ہو جاتا ہے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے چڑھ چڑھا پن زوف پیدا ہو جاتا ہے تو مشت زنی سے آپ کو بچنا چاہیے دین اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام نے ہمیں ایک پینل دیا ہے کہ آپ نکاح کریں نکاح جو ہے وہ آپ کریں اس کے ذریعے جو ہے جب نکاح آپ کر لیں گے تو ہر چیز آپ کے لئے جائز ہو جائے گی اگر اس طرح آپ کر کے کیا کرتے ہیں اپنی صحت کا نقصان کرتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کا نقصان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پیسے اور وقت کا زیادہ کرتے ہیں آج کل کا یہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے بچنے کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں اپنے اور خاص کر آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے بےہدہ فلمیں ایسی کچھ چیزیں جو آپ کی جنسی حرکت کو بنائیں ان سے دور رہ کریں یہ ویڈیو آپ کو صرف نالج پروائیڈ کرنے کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے بنائے گی تھی اس کا علاج اگر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں میں آپ کو پھر اس کا علاج بھی بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہوں گا